اگر ہم عورت کے وجود کو اس کی پیدائش سے لے کر کے اس کی وفات تک دیکھیں تو قرآن مجید میں احادیث متحرہ میں بے شمارہ اسے مقامات ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے تعلق سے کچھ مزید حکامات ذکر کیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ قرآن کا جو بھی حکم ہو احادیث میں جو بھی حکم آئے اسلام جس بات کا بھی حکم دے جس بات سے روکے انما النساء شقائق الرجال انما النساء شقائق الرجال کہ جہاں پر مردوں سے خطاب وہ عورتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں اور جہاں پر عورتوں کی نازکی چونکہ وہ صنف نازک سے ہیں وہ تخلیقاً بڑی کمزور ہیں خلقتاً ان کے اندر کافی کمیاں پائی جا سکتی ہیں کچھ کمزوریاں پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان سے الگ سے خطاب کیا ہے اللہ کے نبی نے ان سے الگ سے خطاب کیا ہے ان کو چھوٹ عطا کی ان کو مختلف قسم کی رخصتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں ورنہ قائدہ یہ ہے کہ اسلام کا جو بھی حکم ہو اس میں مرد و عورت برابر کے شامل ہیں جب تک کہ عورت کو اس سے الگ نہ کر دیا جائے محسوس حضرین عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم فرآن مجید میں احادیث متحرہ میں بکسرت ہے یہ عورت اگر کسی کی بیوی بن جائے کسی کے گھر چلی جائے تو اس کے ساتھ حسن سلوک اس مرد کا ایک فریضہ ہے بلکہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے نظر میں شریعت کی نظر میں نیک بنے بہتر بنے تو اللہ کے نبی نے اسے یہ تعلیم دی کہا خیرکم خیرکم لے اہلی خیرکم خیرکم لے اہلی کہ تمہیں سب سے اچھا وہ ہے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی سے سب سے بہترین سلوک کرے محسوس حضرین ہوتا اکثر یہ ہے کہ لوگ اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ بہتر معاملہ کر لیتے ہیں اچھا سلوک کر لیتے ہیں ان کی بیویوں سے انہیں شکایت رہ جاتی ہے بیویوں سے بس سلوکی بیویوں سے غلط قسم کی بات کرنا بیویوں پر سختیاں کرنا یاد رکھیں یہ اچھے لوگ نہیں ہیں خیرکم خیرکم لے اہلی اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہوتا ہے جو اپنی بیوی سے سب سے بہتر سلوک کرے گھر کی عورت اگر گواہی دے کہ میرا شوہر نیک مزاگ ہے خوش اخلاق ہے تو یہ گواہی سب سے بڑی گواہی ہے یہ گواہی سب سے بڑی گواہی شمار کی جائے گی باہر والے تو تعلیف کر لیتے ہیں ملاقاتیں بڑی مختصر ہوتی ہیں اور مجھے صادرین نبی کریم علیہ السلام نے انہی عورتوں کے تعلق سے یہ بھی کہا کہ عورت کو اللہ تعالی نے پسلی سے بنایا ہے یعنی میں احسان گنا رہا ہوں اللہ تعالی کے اس شریعت میں ان عورتوں پر کیا احسانات ہیں کیونکہ عورتوں کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں چاہے زد کے نام پر ہو چاہے وہ کسی اور چیز کو لے کر کے وہ اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کو زیادہ استعمال میں لاتی ہیں تو رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام نے مردوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں یاد رکھیں پسلی پہلے ہی ٹیڑی ہوتی ہے اور عورتیں اسی پسلی سے بنی ہیں ٹیڑا پر اور اس میں ضروری ہے ٹیڑا پر رہے گا اللہ کے ربی نے کہا کہ لن تستقیم علاقہ على طریقہ کہ وہ ایک راستے پر بلکل درست کھڑی رہیں ایک بات پر جمی رہیں یہ طرح مشکل ہے ان سے انشریچ ہوگی انشریچ ہوگی اس کے ساتھ اس نے سلوک کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی اللہ کے نبی علیہ السلام میں رشادات بتائے کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں کچھ مردوں نے آ کر کہ اپنی عورتوں کی شکایت کی تو قرآن کے مطابق نبی کریم علیہ السلام نے اجازت دی کہ وہ اقتضرود ان پر ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے جیسے اجازت ملی اللہ کے نبی کی حجرات پر عورتوں کی لائن لگ گئی عورتیں آنے لگی اپنے شہروں کی شکایت لے کر کے کہ ہمیں مرد مارنے لگے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فوری تنبیح کی کہا اولائکہ لیسے بخیارکم کہ میں نے حکم تو دیا اجازت تو دی شریعت میں اجازت تو ہے کہ عورتوں کو مارا جا سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی نے کہا کہ اولائکہ لیسے بخیارکم یاد رکھو عورتوں پر ہاتھ اٹھانے والے اچھے لوگ نہیں ہوتے عورتوں پر اچھے لوگ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تو محضرت حاضرین اللہ عورت کی خلقت کو جانتا ہے شریعت نے عورت کی کمزوری کو بہتر طور پر سنبھالا ہے اور مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں کے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے تحمل و برداشت سے کام لیا جائے اور ان کے ساتھ افو درگزر سے کام لیا جائے